بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں اور اللہ پاک آپ سب کو دھیروں خوشیاں دیں recipe start کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں برابر میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اس سے یہ بینفیٹ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست اور مزے کی فرائز کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت تیسٹ ہول فرائز ریڈی ہوں گی بہت سی فرائز آپ نے کھائی ہوں گی ایک دفعہ میری ریسپی سے بھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے آپ کے فیملی میمبرز اور آپ کے بچے فرینڈز سب بہت زیادہ لائک کریں گے اگر آپ میری ریسپی سے فرائز بنائیں گی پٹیٹو فرائز بنانے کے لیے ایک کلو بوائل پٹیٹو لیا پٹیٹو اچھے سے واش کر کے ان کو پیل کر کے پھر میں نے بوائل کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کیا تھا جس اس کو پیل کیا پٹیٹو کو اور اس کے بعد اس کو پانی دال کے بوائل کر لیا 4 ٹی بل سپون چیز لیا 1 ٹی سپون نمک لیا 1 ٹی سپون مکس ہرپس لیا یہ بہت اچھا فلیور اس میں دیں گے تو اس کو آپ ضرور ڈالیے گا اگر آپ کے پاس اور ہی گھنو لیوز ہو تو وہ ایڈ کیجئے گا اگر دونوں چیزیں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں ایزیلی فریش دھنیا بھی یوز کر سکتے ہیں 4 ٹی بل سپون اس میں کون فلور ایڈ ہوگا جس کو کون فلور بھی کہتے ہیں وہ ایڈ ہوگا اب سب سے پہلے ایک باؤ لوں گی کائنڈلی ویڈیو کو فل واج کیجئے گا فل واج کریں گے تو آپ کو ہر سپ کی پھر ایزیلی سمجھ میں آتا ہے اب سب سے پہلے ایک ایک پوٹیٹو کو پکروں گی اور گریٹر کی مدد سے اچھے سے ان کو گریٹ کر لوں گی آپ کے پاس اگر میشر ہو آپ میشر سے کیجئے گا لنس نہیں اس میں آنے چاہیے بلکل فائن پیسٹ اس کا ریڈی ہونا چاہیے سب والوں کو اس طرح سے گریٹ کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہے پوٹیٹو کو اچھے سے گریٹ کر لی ہے بہت زبردست یہ فرائز رہ دی ہوں گی آپ اچھوں کو لنچ بکس میں دیجئے گا ٹی ٹائم میں سرف کیجئے گا رمضان شیفٹ میں آپ اس کو بنا کے اس کو ون منت کے لیے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے آپ سیپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اچھے سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس چیز نہ ہو تو آپ اس کی جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھے سے ان کو مکس کریں گے فینلی ویڈیو کو فول وچ کیجئے گا ماشاءاللہ سے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ایک زیپ لوگ بیگ لوں گی یہ جو پوٹیٹو کا سارا امیزہ ہے وہ اس میں ڈال دوں گی زیپ لوگ بیگ میں سارا امیزہ ڈال دی ہے اب اس کو اوپر سے لوگ کر دوں گی اچھے سے لوگ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے پریس کر کے اے ایر اس میں بھی ہے تھوڑا سا اس کو کھولوں گی بس اتنا سا موز کا کھول کے اچھے سے ایر اس کی نکال دوں گی ساری اور اس کا بیلن کی مدد سے سارا میزہ اچھے سے اس میں سارے میزے کو اس طرح سے ایک جیسا برابر کر لیں گے ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ زبردست یہ ون یہ پٹیٹو فرائز ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ان کو دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھوں گی دو گھنٹے کے بعد پھر آپ کو دکھاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ سے دو گھنٹے کے بعد پٹیٹو کا جو ہم نے امیزہ ریڈی کر کے ریپ لکھ بیگ میں ڈالا تھا بلکل ریڈی ہے اب اس کو نائف کی مدد سے اس طرح سے اس کا موہ کٹ کر لوں گے بہت تیسٹ فل یہ فریز ریڈی ہوں گی اس طرح سے اس کا کور اٹھا لیں گے پٹیٹو کٹر کی مدد سے بلکل بریگ بریگ اس کی سٹریپس کٹ لیں گے اس طرح سے بہت ایزی لی یہ کٹ جائیں گی اویل کو میں نے پین میں ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے اویل اچھے سے گرم ہو چکے ہیں ایک ایک فریز بکھروں گی اور اس میں ڈالتی جاؤں گی بہت تیسٹ فل یہ فریز ریڈی ہوں گی ساری فریز ڈالوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں بہت تیسٹ فریز ریڈی ہوں ریڈی سے دوار میں کوپ کریں اور زبردست ہیے پوک ہو گئی ہے اب ان کے سائیڈ چینج کروں گی بہت کچھ پر یہ پرائز ریٹی ہوتی ہے آپ پیٹا فائٹ بنا کے اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے پرائز کھانا بھول جائیں گے اور اسی ہی پرائز بنا کے آپ کھائیں گے جیسے یہ سائیڈ پیس کی کوپ ہو جائے تو پیٹا شاوٹ کر کے آپ کو کھاتی ہیں ماشاءاللہ سے پیٹا شاوٹ کر لیے ہیں بہت زبردست اور مزی کی یہ فائٹ ریٹی ہوں گیا کیچپ کے ساتھ اس کو آپ سرف کیجئے گا وائنیس کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت تیسٹ فول یہ فائٹ ریٹی ہوں گیا یہ مزی کی جائے گا اور اسی میں آپ کو کھرپی پن بھی لکھاؤں گی ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اندر سے کوکوئیمی ہے اور بہت ہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی کرسپی ہے فائٹ ریٹی ہوں گیا آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے رمضان میں آپ اس کو بنا کے سیف کر سکتے ہیں یہ مزی کی یہ فائٹ ریٹی ہوں گی جس طرح مرضی سے آپ بچوں کو بنا کے دیں بچے بہت لائک کریں گے اسی طرح کی اور بھی مزے مزے کی رمضان سے ریلیٹیڈ اور ریسپی ریسپیز آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جل شیئر کرتی رہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کوئنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں اپنا حیاء رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نکے بان مجھے دعا میں